حزب معمول پارٹی دراموز بے لڑنے رہے ایسے سرکار بنا ہوئے وہ کہتے ہیں ہم نے سرکار بنا نہیں اور سنتالی سے لے کے آج تک انہوں نے الیکشن جو لڑے ہیں صرف سرکار بنانے کیلئے لڑے ہیں اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے کوئی مدہ نہیں ہوتا ہے الائنس کا سام وہ بھی اسی لئے ہوتا ہے کہ ہم سرکار بنائیں گے آپ کتنی منسٹریل ہوگے ہم کتنی آپ کی سیکلوں پر کتنے لڑوگے اور مجھے تاجوب ہے یہ وہ جماعت ہے جنہوں نے انیس سر سنتالی سے لے کے نائنٹی ٹو تھر ہم ٹو تھر ستھر پچھتر سیٹیں حاصل کی ہیں اور جب ہم ان کی کار کردگی دیکھتے ہیں تو اس میں جو سولہ سیٹوں پر پیڑی پی نے سرکار بنائی اور ان کی سٹھ سیٹوں کی جو سرکار ہے تو وہاں مفتی محمد صحیح صاحب کی کار کردگی ان پر بہت باری پڑتی ہے اور یہ بھی مجھے اس کا بھی احساس ہے کہ جب ان کو لگتا ہے کہ ان کی سرکار نہیں بن سکتی ہے اور لوگ انہیں ووڈ بھی دیئے ہیں مجھے اس کا بھی میں اس کو بھی اگری کرتی ہوں انیس سر سنتالی سے لے کے انہوں نے دو ہزار دو تک تمام الیکشن میں انہوں نے سرکار بنائی کیسے بنائی کیا بنائی ایک الیکشن میں ان کو لگا کہ لوڈ کہیں ایٹی سیون میں کسی اور جماعت کو وڈ نہ دیں گے اور آپ نے دیکھا کیا کیا داندلیا ایسی کی کہ آج تک جمہور کشمیر سے بندوق باہر نہیں جا رہی ہے ہمارے قبرستان ہمارے یتیم ہماری بیوائے ان کی تعداد اتنی ہو گئی ہے کہ گندہ مشکل ہو گیا تو پی ڈی پی ایک ایجنڈے کے لیے لکھی ہے ایک ایجنڈے کے لیے الیکشن لڑنا چاہتی ہے سرکار تو ہم نے سولہ پہ بنائی اور انشاءاللہ اس وقت بھی جو سرکار بنائی کی وہ پی ڈی پی کے بغیر نہیں بنائی مگر ہم سرکار بنانے میں کم اور ایجنڈے پہ ہمارا زیادہ زور رہتے ہیں ہم نے کانگرس کے ساتھ سرکار بنائی ہمارا ایجنڈا تھا بوٹا ختم کرنا ٹاسک فورس ختم کرنا مسئلہ کشمیر کے حوالے سے باتچیت کرنا ہم نے بی جے پی کے ساتھ سرکار بنائی سرکار کے ساتھ ہمارا ایجنڈا تھا باز آفتہ تین سو سکتر نیچ چھڑنا باتچیت کرنا اور میں جاننا چاہتی کیونکہ نیشنل کانفرنس ہمیشہ الزام لگاتی ہے کہ پی ڈی پی نے بی جے پی کے ساتھ گئے میں عمر صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں جب آپ بی جے پی سرکار میں وزیر بنے آپ کی کارکردگی ان پانچ سالوں میں کیا رہی آپ نے پوٹو پوٹا نہیں بنا تھا تو آپ نے یہاں اس کو لاغو کر دیا شاہتوس جو ہمارے گریب ہماری ماں ہماری بہنیں گرم میں کاتی تھی شاہتوس اس پہ بیان لگائی جب آپ پامورس منسٹر تھے جب آپ فارن ایفیر منسٹر تھے ایکسٹرن ایفیر منسٹر تھے تو آپ پوری دنیا میں جاتے تھے جمہور کشمیر کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اگر آپ دوسرے کشمیر کو بمباری کرو گے پاکستان کو بمباری کرو گے تو سارے مسئلے حال ہو جائیں گے یہ ان کی اس وقت بات چیت ہوتی تھی جب وہ بی جے پی کے ساتھ تھے جب میں جب ہم نے بی جے پی سرکار کے ساتھ ہاتھ ملایا تو بارہ ہزار نوجوانوں کی ایفیر میں نے واپس لی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آج کسی ملازم کہ اوپر الزام لگتا ہے ایفیر نہیں ہوتی ہے صرف الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ صفت حیزر ہو آپ خندرد اور ملیٹرڈوں کی اس کو نوکری سے نکالا جاتا ہے میں نے بارہ ہزار نوجوانوں کے خلاب ایفیر لی جن کے خلاب زیادہ سے زیادہ ایفیر نیشنل کانفرنس کے سرکار میں لگے تھے میں نے پورے ہندوستان سے پورے ملک سے ڈیلیگیشن لائے منسٹرز کا ممبر پارلیمنٹیریمز کا اور باکچیت کے لیے ہریت کے دروازے پیالا ہے اور یہ کام میں نے کیا بی جے پی کے سرکار میں ہوتے ہوئے مجھے بتائیں عمر صاحب کیا آپ ایسا کر سکتے تھے کیا آپ نے اپنے ٹائم میں کیا آپ کی بھی تو کانورس میں دلی میں سرکار تھی آپ اس کا حصہ تھے ایک کام ضرور کیا ایک کشمیری کو فانسی لگائے میں نے ایک مینے کا سیز فائر کروایا کیا آپ نے کروایا بائش پائی جی نے فاروق صاحب کی ٹائم میں اسیز فائر کروایا جو پندرہ دن کے بعد فاروق اولیلہ صاحب نے مجبور کیا بائش پائی جی کو واپس لینے کے لیے بیکوز آئی سٹل رممبر فاروق صاحب کے ورڈ وہ نے کہا میں نے ڈی جی پی اس وقت سوری صاحب تھے میں نے اپنے ڈی جی سے کہا گو گیٹ در میں نہیں مانتا ہوں تو اس لیے یہ جب بات کرتے ہیں بار بار بات کرتے ہیں بی جی پی نے بی جی پی سرکار سے ہاتھ ملایا مگر ہم نے اپنے ایجنڈے کو قربان نہیں کیا مگر جب عمر صاحب بی جی پی کا حصہ تھے تو انہوں نے بی جی پی کو ایجنڈا چلایا نیشنل لیول پہ انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کی منواری کی بات کر کے سٹیک لیول پہ پوٹوں کو یہاں لاغو کر کے اور یہاں آپ کو یاد ہوگا جب عمر صاحب عزیر علا تھے تو شپیر میں ایک حادثہ ہو گیا تو جنہوں نے شکایت کی انہوں نے کونی کو جیل میں وائی بھی جیل میں بند ہے اگر میرے وقت میں جب اس قسم کا حادثہ ہو تو میں نے بی جی پی کے منسٹرز کو ڈراب کر دیا تو یہ ہمارے ساتھ اگر یہ بحث کرنے پہ آئیں گے تو مجھے لگتا ہے ان کے لئے بڑی مشکل ہو جائے کیونکہ مستی صاحب کی تین سال کی کارکردگی گیلانی صاحب کو جیل سے رہا کرنا ہے شاہ طاقت ہمار مجھے بتائیے یومر صاحب تو کہہ رہے تھے کہ میں چپراسی کی ٹرانسپر نہیں کر سکتا ہوں اگر یہ طاقت ہے پھولیت لیڈوں کو جیل سے رہا کرنا بی جی پی کی بات چیت کروانا سیپریٹ اس کے ساتھ اڑوانی نظر تو وہ پی لی پی کروا سکتی اور کوئی نہیں کروا سکتا ہے یہ نیشنل کانفرنس صرف اپنے مفاد کے لئے سرکار بنانا چاہتے جب سرکار بنتی ہے کہتے ہیں ہندوستان زندہ بار ایلیکشن حلال ہے جب سرکار نہیں بنتی ہے تو کہتے ہیں ایلیکشن حرام ہے جو انہوں نے بائیس سا آگیا راج شمالی چلائے تو اس لئے پی ڈی پی کا ایک ایجنڈا ہے مجھے خوشی ہے مشتاق صاحب جیسے لوٹ اس ایجنڈے کے ساتھ جنڈ رہے ہیں کیونکہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ جمہور کشمیر کو اس خون خرابے سے اس مصیبت سے بائزہ طریقے سے باہر نکالنے کے لئے پی ڈی پی کا ایک اہم رویل بنتا ہے اور دوسرا میں یہاں کی ایڈنسٹریشن سے کہنا چاہتی ہوں آپ کے ذریعے کہ پھر سے ہمارے جو پولیس دپارٹمنٹ کے کئی لوگ ایکٹیو ہو گئے ہیں او جی ڈبلیو کے نام سے لوگوں کو حراسہ کرنا شروع کر دیا ہے ان کو ایرس کرنا شروع کر دیا ہے آپ کو یاد ہوگا پچھلے الیکشن میں بھی کئی لوگوں کو گریفتار کیا گیا الیکشن کے وقت الیکشن سے دس دن پر دا دن پہلے تو میری الگی صاحب سے گزارش ہے آپ کہتے ہیں ہاں فری اینٹھیر الیکشن ہوں گے تو اپنے جو آپ کے ایس پیز ہیں ان کی ایڈر جو ایس ایڈ چوز ہیں جنہوں نے لوگوں کو حراسہ کرنا شروع کر دیا ہے تھانوں میں بلانا شروع کر دیا ہے میربانی کر کے ان کو بتائیے کہ یہ اس ایکٹیویٹی کو روک دے اور ہمارے اور عام لوگوں کو حراسہ کرنا بند کر دے تو میری یہی بات آپ سے کہنے کی بہت سوٹی ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب رام مادو اور ہماری بات چل رہی تھی مرکزی سرکار کے ساتھ بی جی بی کے ساتھ نہیں تو وہ سب جانتے تھے کھل کے کیا ہم نے اور ہم نے اپنا ایک ایجنڈا لائے اور اس ایجنڈے کو ایمپلیمنٹ کیا تو ہم عمر صاحب کی طرح چھکے چھکے یہ تو دبنزہ لینہ جی تو آپ کہہ رہے ہیں مگر آزار صاحب نے تو کہا یہ رات کو جاتے مل کے آتے ہیں ہم سے ہم کوئی چیز چھکے چھکے نہیں کرتے ہیں رام مادو آئے ہوں گے ہمارے ہوں کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے اور نہ شہد کانٹیکٹ ہوگا کیونکہ ہم نے اس وقت مہدی جی کے ساتھ یہ سوچ کے ہاتھ ملایا تھا کہ یہ ایک بڑی طاقت کے ساتھ آگے ہیں یہ واشپائی جی کا ایجنڈہ آگے چلائیں گے اور یہی وجہ ہے کہ بہنسد وزیرالہ پہلی وزیرالہ جنہو کشمیر کی جنہوں نے سیپریٹس کو کھک لکھا کہ آپ باتچیت کی دعوت دی میں نے ان کو مجھے بتا یہ کون وزیرالہ کر سکتا ہے باقی درندہ رہنا ان کے دوست ہیں واقف ہیں ان کے جب وہ کہتے ہیں کہ دو نظر چودہ میں خود عمر صاحب عمیر شاہز جی سے دندہارے کرتے ہیں اور بتا کے کرتے ہیں ہم کوئی چھکے چھکے کوئی کام نہیں کرتے ہیں باتا ہی نہیں میں نے قرار کہ ہم نے بی جے پی کے ساتھ جنہو کشمیر کے مسئلے کے حل کے لیے ہاتھ ملایا تھا کہ اگر مفتی صاحب کو وزیرالہ بننا ہوتا تو وہ کانگریس کے ساتھ مل کے بھی بانست دیتے ہیں تو ہمارا ایجنڈہ تھا ریزیلیوشن جس کے لیے آپ کو یاد ہوگا کہ اشوہ جنٹی بھی یہاں آئے باتشید کی رحم اللہ اسپاسوان آئے کوئر منسٹر آئے مگر مگر اہریت والوں نے دروازے نہیں کھولے تو میں کیا کروں تو آج تو کوئی گنجائش ہی نہیں لگ رہی ہے کہ خدا نہ خانستہ جو 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 ہمیں یہ خیال تھا کہ باشپائی جی کی بات کو آگے چلائیں کہ آج تو انہیں سرات تطر پتر کر دیں میں آرہے ہیں پیڈی پی میں مجھے دی مجھے دی مجھے دی مجھے دی مجھے دی یہ کیا ہے اور جہاں جہاں بھی انسی اور کانورس کا آلائنس ہوا ہے بہت پر خاص کا بھی آپ کو ادھر لڈاک میں آلائنس ہوا تھا تو انسی نے انڈیپیڈنٹ کینڈیٹ کھڑا کر دیا جو جیت کی آگیا پھر وہ انسی پہ چلا گیا تو ہر جگہ وہی فرینڈلی بھائٹ ہو رہا ہے تو آلائنس کا دوسری بار جہاں تک ساؤتھ کشمیر کا سوال ہے ساؤتھ کشمیر میں سکول اکیوڈیٹشنز سے لے کالیجز سے لے یونیورسٹی سے لے ایم سے لے تحصیل وں سے لے جسٹک سے لے کے اگر کچھ کام ہوا ہے وہ مفتی صاحب کے تین سالوں میں ہوا ہے نیشنل کانورس کے پچاس سال میں نہیں ہوا ہے ساری راہولگاڈی کشمیر آنا چاہتے ہیں اپنی پارٹی کے لیے پرچار کرنا چاہتے ہیں ان کو پورا حق ہے شدود پیڈی پی میں حریت نیتا آرہے ہے کیا ہم آنے پیڈی پی کی وچاردارہ اب حسر انداز ہو رہی ہے حریت والوں سے دیکھیں پیڈی پی کی وچاردارہ کسی سے اندر آداز نہیں ہم نے جب بی جے پی ہم کہتے ہیں پہلے اس کشمیر اور اس کشمیر کے ریپیزنٹیجز کو ایک جوائنٹ کانسل میں تبدیل کرو تو ہم تو ایک ریلسٹک سلوشن دے رہے ہیں ہم کہتے ہیں جہاں جہاں سیٹویشن ایمپروو ہوگی ہے وہاں فوج کو نکال کے بیریکس میں واپس بے جو جہاں جہاں مفتی صاحب نے نکالا تھا انداز میں کئی جگہ پہ نکالا ہے جہاں پر انداز میں بنی کالیج بنے تو ہمارا جو پی ڈی پی کا جو سلوشن ہے وہ ہمیشہ ریلیونٹ لائے گا تب تر جب تر مسئلے کشمیر حال دی ہوگا Thank you so much